اسلام علیکم سٹیوڈنٹس امید ہے خیلیت سے ہوں گے آج میں شروع کرتے ہیں مریفیڈیومیالوجی کا یونٹ نمبر نائن اور اس یونٹ نمبر نائن کے ہم پارٹ بی شروع کرتے ہیں پارٹ اے میں سپیسپکلی ہم نے پڑھا تھا جو سکریننگ کیا تھا سکریننگ اور ڈیگنوستک میں ڈیفرنس کیا تھا پھر سکریننگ کی ٹائپس کتنی تھی اور پھر سکریننگ کے ویلیڈیٹی اور ریپیٹی بیلیٹی اور لیابیلیٹی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی سنسیٹیویٹی سپیسپیٹی کے بارے میں اسی لیکچر میں آپ کٹ اپ پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم سپیسپکلی بتائیں گے پرڈیکٹیو ویلیو پور دو سکریننگ ٹیسٹ وہ کیا ہے پھر دیگنوستک ویلیو کیا ہے تو یہ ساری کی سارے ایکسپلینیشن پھر جو ہے نا ویریشنز سکریننگ ٹیسٹ وہ کون کونسی ہوتے ہیں تو ساری اس لیکچر میں ہم بتائیں گے چلتے ہیں اپنی لیکچر کی طرف لیکن لیکچر بھی جانے سے پہلے آپ سارے تیسٹ ہیں اگر آپ ہماری چینل کے نئے تو چلو کو ضرور سبسکرائب کرو تو اس کو پرینس کے ساتھ ضرور شیئر کروائے اوکے اچھا ایگزامیننگ ڈے ایپیکٹ او چینجنگ کٹ پوائنٹس تو کٹ پوائنٹ جب آپ پیوڈ میں جاتے ہیں اور پیوڈ میں جو ہے نا جب آپ ڈیاگنوستک سکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کٹ پوائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی سکریننگ کرتے ہیں جس ڈیجیز کی سکریننگ کرتے ہو تو اس ڈیجیز کو آپ کو اس پیشن کو آپ ڈیجیز پری انڈیویجول کب کہوں گے اور ڈیجیز پازیٹیو انڈیویجول آپ اس کو کب کہوں گے تو اس کے لئے آپ ایک پروپر کٹ اپ فوائنٹس رکھتے ہو آپ کہتے ہو کہ اس کٹ اپ فوائنٹس ہے اس کٹ اپ فیلیو سے پرغمپل پیپٹی کٹ فیلیو ہے تو اس پیپٹی سے اب آو جو انڈیویجول آگئی تو اس کو ہم پازیٹیو انڈیویجول کہیں گے کہ ان لوگوں کو ڈیجیز ہے اس کٹ فیلیو سے نیچے جو انڈیویجول آتے ہیں اس کو ہم نیگٹیو انڈیویجول کہیں گے کہ ان کو ڈیزیز نہیں ہے تو یہ آپ کا کٹ پوائنٹس ہوتا ہے اب یہ کٹ پوائنٹس کیا ہوتا ہے کس طرح ہم اس کو جو ہے نا وہ ریکنگ یہ ایک اس ڈیزیز کے لیے تو ادھر جانا کٹ examining the effect of changing کٹ پوائنٹ یہ کٹ پوائنٹ جب آپ چینج کرتے ہو تو اس کی اپیٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم examine کرتے ہیں پر ایزمپل ہمارے پاس type 2 diabetes mellitus کا ایک پیشنٹ ہے اب یہ جو type 2 diabetes mellitus ہے highly prevalent and older especially with US population جو US population ہے تو اس میں specifically جو older اور پھر خاص کر جو obese patient ہے obese بھی ہے older بھی ہے اور obese بھی ہے تو اس میں type 2 diabetes بہت زیادہ common ہے اب diagnosis require oral glucose tolerance test تو اب اس کے لیے diagnostic test کونسا use ہوتا ہے screening test جب اب اس کے لیے use کرتے ہو تو وہ کونسا ہوتا ہے وہ oral glucose tolerance test ہوتا ہے اب oral glucose tolerance test کا procedure کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو patient کو glucose solution دیتے ہو patient کو کیا کرتے ہو glucose selection دیتے ہو and blood is drawn at interval for moment of glucose تو آپ جو ہے نا اس سے آپ blood دیتے ہو آپ نے glucose solution دیا glucose solution سے پہلے آپ نے اس کا blood را کیا اس کو آپ نے examine کیا for the level of glucose پھر جو ہے نا one hour بعد after the administration آپ نے پھر two year اور بعد آپ نے اس کا جو blood نا وہ آپ نے examine کیا for the level of glucose یہ کیا ہے یہ آپ کا screening test ہے is posting plasma glucose level تو اس screening test میں جو ہے نا آپ نے کیا کیا اس کا جو پاسٹنگ پلاسما glucose level تھا وہ آپ نے معلوم کرنا تھا اب یہ جو screening test ہے یہ easier ہوتا ہے پاسٹنگ بھی ہوتا ہے repeat لے ہوتا ہے ساتھ میں convenient ہوتا ہے convenient کا مطلب یہ ہے کہ accessible ہوتا ہے اور easily use ہوتا ہے اور practicable ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ جو passing glucose level ہے یا جتنے بھی screen test آپ کرتے ہو تو اس کی یہ والے کریٹر سے ضرور ہونے چاہے کہ وہ accessible بھی ہو easy use بھی ہو practicable بھی ہو endless expensive بھی ہو اچھا تو یہ والا test ہے یہ ہم نے apply کیا یہ جو ادھر ہم نے بتایا یہ criteria for establishing a screening test جو ان میں ہم detail سے پڑھیں گے تو یہ اسی کے بیس پہ جو ہے نا آپ نے type two diabetes کے لیے یہ test arrange کیا اب آپ کے پاس جو result آگئے تو یہ والی جو already population ہے آپ کے پاس تو یہ already population آپ کے پاس diabetic population یہ والا ہے اور یہ non diabetic population یہ آپ کے پاس آگیا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا diabetes ہیں ان لوگوں کو diabetes نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے نا آپ اپنی لیے آپ cut up points رکھتے ہو cut points کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنے حد تک جو ہے نا آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اگری ہوتے ہو کہ ان لوگوں کو ڈیزیز ہے یا نہیں ہے کتنی حد تک کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ ڈائیبیٹک ان لوگوں کو ہے population میں ڈائیبیٹک ہے لیکن ان لوگوں کو لو ڈائیبیٹک ہے مطلب یہ کہ ان کے glucose level high ہے لیکن تھوڑی سے ہے ان لوگوں کی glucose level بہت زیادہ ہے اس طرح جو ہے نا یہ والی لوگ بھی ہیں ڈائیبیٹک ہیں یہ والی بھی ان لوگوں کو آپ نے نان ڈائیبیٹک کٹیگری میں ڈالنا ہے تو اب یہ جو آپ ڈالتے ہو نان ڈائیبیٹک اور ڈائیبیٹک کٹیگری میں یہ آپ کس بیس پہ ڈالتے ہو کتنی cut up filio پہ آپ ڈالنا چاہتے ہو تو cut up filio ابھی ہاں جو ہے نا ہم ادھر وہ کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ادھر آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے cut up filio ادھر رکھا آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا جن پیشن کی نارمل جب آپ لیتے ہو ہونا تو سیکسٹی ٹو ہنڈرڈ یہ والا جو ہے نا میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یہ آپ کے پاس جو ہے نا نارمل کی کوئی لیول ہوتا ہے نا بلڈ میں لیکن آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا پور دے کیر پور دے سیفٹی ابھی ہم بتائیں گی cut filio کی ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں لو cut filio ہائی cut filio کی ایڈوانٹیجز کیا ہوتے وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں ادھر جو ہے آپ سمجھے کہ cut filio کس طرح جو ہے نا وہ filio رکھتے ہیں ادھر آپ نے cut filio ان کے لئے لکھا رکھا لو سٹیج میں اوکے لو سٹیج میں آپ نے ان کے لئے cut filio رکھا لو سٹیج میں اور یہ کیا ہے یہ ایٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پر اگزمپل ادھر ہم نے اگزمپل لیا ہے کہ ایٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے جس کی بھی وہ filio آباو آجائے سکریننگ ٹیسٹ میں تو پھر اس کو جو ہے نام کیا کرتے ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں اس میں ڈیسی ڈیویجول میں تو یہ ان سے اباو جتنے بھی آتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ڈیسی ہے اس سے بیلو جتنے بھی آتے ہیں اس کو آپ نے consider کیا نون ڈیزیز میں تو سنسٹیوٹی اس کی کیا تھے یہ دیکھیں اس میں پازیٹیو کیسز ڈیابیٹک کی کتنے آگئی پازیٹیو کیسز آگئی 93 کیسز آگئی اور نان ڈیابیٹکس میں پازیٹیو کیسز کتنے آگئی ساری ڈیابیٹکس میں جو ہے نیگٹیو کیسز کتنے آگئی وہ آگئی یہ والے یہ تری کیسز نیگٹیو میں آگئی پازیٹیو جینہ یہ اباوہ گئی اور نان ڈیابیٹکس میں یہ آگئی سکس اور یہ نیگٹیو آگئی اور پازیٹیو جینہ وہ یہ والے آگئی یہ اب دیکھیں یہ تھوڑا سا اس concept کو سنجھے یہ والے example کو یہ جو ڈیابیٹک اور نان ڈیابیٹک ہے ادھر جو بتایا ہے نا تو اسکریننگ تیسٹ میںko یا ڈائیبیتکulator آیا ہے اب اس ő آپ ڈائیگنوستک تیسٹ کرتے ہو تو ڈائیگنوستک슬 کیلئے آپ نے نا ایک cut up video آپ نے رکھنا ہے پھر تو آپ اس کٹuda پی rear کی جو ہے نا آپ یہ کٹ اپ으로 آپ کتنا رکھنا چاہتے ہو تو اس کی جو ہے نا یہ clipke affected individا ہے اس کی جو نا پھر آپ کے پاس ڈائیگنوستک اور ڈائیگنوستک групی ٹیسٹ کے فائز وiso اور ڈائیگنوستک رکھا تو ان individual کو جو آپ نے diabetic consider کی تھی اس میں جو ہے نا اور diagnostic میں اب اب ان کو کرتے ہو معلوم کرتے ہو تو ان individual کا جو screen test میں آپ نے ان کو diabetic consider کیا تھا اب جو ہے نا آپ نے cut up failure low رکھا تو اس میں یہ negative آ گئی اور یہ جو ہے نا یہ positive آ گئی ان کو diabetes ہو گیا ان کو diabetes نہیں ہوا تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا pals positive آ گئی جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے positive consider کی تھی لیکن cut up failure آپ نے low رکھا diagnosis میں تو یہ آپ کے پاس pals positive آگئی یہ true positive آگئی same is the case here کہ آپ کے پاس جو ہیں یہ pulse یہ negative آگئی یہ true negative ہے اور یہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس positive cases آگئی آپ نے ان کو negative consider کیا تھا یہ کیا آگئی یہ آپ کے پاس آگئی positive cases تو یہ کیا ہے یہ pulse negative ہے تو یہ درگہ نا sensitivity آپ معلوم کرتے ہیں تو sensitivity کیا ہے آپ جو ہے نا اس کو divide کرو یہ والی آپ کے پاس true positive ہے 17 کو آپ 3P divide کرو آپ کے پاس 85% سنالاتا ہے 100 ملٹیپلائی کرو ادھر جو ہے نا آپ کیا کرو یہ والی ہے 16 تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا true true negative ہے تو 6 آپ کو 10P divide کرو اور آہ نا ساری 6 کو آپ 20P divide کرو total basic کو آپ 20P divide کرو اور ملٹیپلائی کرو 100 کی ساتھ ادھر جو ہے نا آپ 3 کو 20P divide کرو کیوں 3 کو نا ساری 17 کو یہ true positive ہے نا ہے تو true positive 17 کو آپ 20P divide کرو یہ true negative ہے تو یہ 6 کو آپ 20P divide کرو یہ آپ کے پاس specificity آجائے گا یہ آپ کے پاس sensitivity آجائے گا اگر یہ آپ نے low cut فیلو رکھا ادھر ہم وہ کرتے ہیں اب جو ہے نا آپ نے cut up فیلیو آپ نے high کیا ہائی کیا جب آپ cut up فیلیو آپ نے 80 سے above کیا 120 تک تو آپ کے پاس جو ہے نا جو disease individual تھی وہ بہت زیادہ کم آگئی true positive cases بہت زیادہ کم آگئی لیکن ادھر آپ دیکھیں زیادہ کرو کیا کہ آپ کے پاس جو ہے نا جیسے میں کم آگئے ذہیں بہت زیادہ کہ اور ادھر آپ دیکھیں یہ ولہ کہ آپ کے پاس جو ہے نا sommال как avecBER 3orter Ok آپ کے پاس جو ہے نا پالس پازیٹو کیسے پالس پازیٹو کیسے پالس پازیٹو کیسے جو آپ نے ادھر جو ہے نا کیا کیا تھا آپ نے نگٹیو میں لائے تھے لیکن وہ نگٹیو نہیں وہ پازیٹوہ آگئی تو یہ والے پانس نگٹیو cases بھی آپ کے پاس two آگئے لیکن ادھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا pulse positive cases زیادہ آگئی اور true negative cases جو ہے نا وہ آپ کے پاس زیادہ آگئی ہوگی تو ادھر آپ دیکھیں اب آپ کے پاس جو ہیں نا sensitivity کا level کم ہوتا ہے اور specificity کا level increase ہوتا ہے کیوں کیونکہ cut up video جب آپ نے higher رکھا تو already جب آپ cut up video higher رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو صرف شمار کر دیو آپ جن کا gluco level بہت زیادہ high ہے اور جن کا gluco level تھوڑا سا high ہے وہ آپ نے ignore کر دی وہ آپ نے diagnostic اس میں شمار ہی نہیں ہے تو already آپ جب cut up video increase کرتے ہو تو آپ کے پاس وہ لوگ وہ individual آئیں گے جن کو جو ہے نا disease ہے اور بہت زیادہ severe ہے ان کو اور ان کو compound ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا کیا ہے ان لوگوں کو gluco level ان کو بہت زیادہ high ہے تو already وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ہوگی confirmation اس کے ہوگی کہ یہ لوگ کیا ہے یہ لوگ diabetic ہیں تو جب آپ cut up video کو low رکھتے ہوں تو یاد رکھیں آپ کے پاس جو ہے نا disease individual زیادہ آئیں گے یہ کامن بات ہے کہ جب آپ جو ہے نا cut up video کو جب آپ video کو کمی رکھتے ہو کہ اتنی پر ازمپل میں آپ کا ایک ایک ازمپل لے دوں کی کلاس میں students ہے آپ students کو آپ select کرتے ہو کسی competition کے لیے competition کے لیے آپ جو ہے نا کلاس میں student select کرتے ہو آپ نے جو ہے نا ان student کو select ہے جو 60% سے ابا ہوتی تو آپ کے پاس جو ہے نا بہت زیادہ student جو ہے نا وہ آئیں گی competition کے لیے لیکن اس کی chances بھی کم ہوگی کہ وہ competition کو جیت سکی کیونکہ زیادہ student آپ نے select کی تو competition میں جو ہے نا بہت زیادہ کم chances ہوگی کہ وہ competition کو جیت سکے کیونکہ وہ جو قابل لوگ ہیں ان کو آپ نے specify نہیں کیا لیکن آپ نے جو ایٹی پرسنٹ ہے اباو student کو select کیا تو competition کے لوگ تو کم آئیں گے لیکن آپ کے پاس probability بھی زیادہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کیا جیت سکیں گی competition جیت سکیں کیوں کہ آپ نے جو ہے نا صرف ان قابل لوگوں کو select کیا same as the case were here کہ آپ نے جو ہے نا ادھر جب آپ cut up filo آپ نے low رکھا تو آپ کی پاس لوگ زیادہ آگئے disease کے لیے diagnostic test میں لوگ زیادہ آگئے لیکن ان میں جو ہے نا disease کی شرحہ وہ کیا ہوگی وہ کم آ سکتا ہے ڈیزیز کے لیے لوگ تو زیادہ آگئی sensitivity جو ہے نا ان کی بڑھ جائے گی ادھر جو ہے نا sensitivity کم ہو جائے گی sensitivity ادھر کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی آپ کی competition کے لیے لوگ کم آئیں گے اور disease individual بھی جو ہے نا وہ کیا ہوگی کم ہوگی ادھر تو سیکھ پہ آپ ادھر یہ سمجھے باقی زیادہ explanation آپ نہ سمجھے کہ آپ یہ آپ کا cut up filo لو ہوتا ہے تو آپ کی sensitivity جو ہے نا یا disease individual وہ زیادہ ہوتے ہیں ساتھ میں جو ہے نا آپ کا true positive بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ کا true negative وہ کم ہوتا ہے جب آپ cut up filo لو رکھتے ہوں آج ادھر دیکھیں آپ جب آپ کا وہ ویلیو کیا ہوتا ہے جب آپ cut up filo ہائے رکھتے ہو تو آپ کا true positive کم ہوتا ہے true positive آپ کا true negative زیادہ ہوتا ہے یہ سمجھے باقی سب کچھ آپ کو یاد آجائے گا کہ جب cut up filo لو ہوتا ہے تو true positive زیادہ ہوتا ہے جب cut up filo ہائے ہوتا ہے تو آپ کا true negative زیادہ ہوتا ہے یہ آپ سمجھیں sensitivity پر ادھر کم ہوتا ہے already disease individual کم ہوگی اور ادھر جانے sensitivity ہائے ہوتا ہے یہ آپ کو cut up filo کا explanation ہے اچھا یہ کہ آپ دیکھیں کہ in a typical population there is no line spreading the two groups and the subjects are mixed جب typical population ہے مطلب جس میں آپ نے categorization وغیرہ نہیں کیوں تو اس میں جب آپ cut up filo اس میں وغیرہ اس طرح کچھ نہیں ہوتی کہ آپ نے یہاں اتنی حق تک آپ نے cut up filo کو select کرنا ہے 80 تک آپ نے select کرنا ہے 100 تک آپ نے select کرنا ہے over 20 تک select کرنا ہے تو یہ سیمپل نہیں ہے آپ نے سکریننگ جس کی اس کی بیس بھی جانا آپ نے کیا کہ یہ والے لوگ جانا یہ سسپیکٹڈ ہے والڈ ڈائیبیٹکس یہ والے سسپیکٹڈ نہیں ہے والڈ ڈائیبیٹکس سیم سے آپ نے یہ کیا اب وہ ادھر جانے typical population میں یہ بھی آپ کے پاس یہ بھی graph نہیں ہوتا کہ یہ ڈائیبیٹکس ہے یہ نان ڈائیبیٹکس کے یہ سارے میکس ہوتے ڈائیبیٹکس اور نان ڈائیبیٹکس پیشنٹ سارے کے سارے وہ کیا ہوتے وہ کیا ہوتے میکس ہوتے پھر اس میں یہ جو کلر بھی نہیں ہوتی جس طرح کی کلر ہم نے ادھر دی ہے تو وہ کلرائیزیشن بھی آہ population میں نہیں ہوتا کیونکہ population میں سارے لوگ رہتے ہیں نا اب کس کو پتہ ہے کہ یہ والے پیشن جب تک سائن سیمٹم دفعی نہیں ہوتے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ والہ ڈائیبیٹکس ہے اور یہ والہ ڈائیبیٹکس ہے ادھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ والہ categorization بھی نہیں ہوتا آپ کیا کروکیں جب آپ پبلیشن میں جاؤ گی؟ آپ سک ریننگ جس کرو گی؟ تو آپ سب سے پہلے آپ نے جو ایک بتا ہے اس کے بعد کٹ اپ فٹ Rouge اکٹ season اپ اس کے لیے لگےho 은 دیکھو گی کے کا تفیلے کا آپ نے حائررقہ تو آپ کے پاس جو ائس individuals کم آئیں گی۔ کا آپ فnego آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس ڈاڑیس انڈویڈال جاں نہ ہو گی۔ وہ زیادہ آئیں گی جیسے کہ ہم نے فیلسکس کیا۔ یہ بلکی پر اپنے لکن یہ واری زیادہ آئی forehead کٹ اپ ویڈیو آپ نے کھم رکھا اگر آپ دیکھیں کٹ اپ ویڈیو ہائی رکھا تو ڈیزیز انڈویجول کھم آگئے اچھا تو اس سے جانا سبق ہم نے کیا سیکھا ڈیفرینٹ کٹ پوائنٹس یلڈیفرین سنسیٹیوٹیز ان سپیسیٹیز جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا آپ کو ڈیفرینٹ پوائنٹ دیٹرمائن ہاو میری سبجک ویل بی کنسلید از ہیونگ دیزیز کٹ پوائنٹس آپ کو پتا چلتہ ہے کہ کتنی لوگ جونے ڈیزیز ہے کتنی لوگ ڈیزیز بری ہے جو کٹ پوائنٹ مور ٹری نیگٹیو ج tähän وہ عیدنٹی پائی کرتا ہے تو مور ٹر پازیٹیو پازیٹیو ہوا نیگٹیو بھی آئیڈنٹی پائی کرتا ہے یہیس سمجھیں جس میں مور ٹر پازیٹیو ہوتا ہے اس میں جو ایک نا مور پازیٹیو ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ دوسر کی طور سے انورس ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ ادھر یہ والی جو ہے ادھر آپ دیکھیں کہ کٹ فائنٹس لو ہوتا تو آپ کے پاس یہ true positive cases ہے کیا ہیں یہ true positive cases true positive آپ کے پاس کم تھی true positive کم تھی لیکن آپ کے پاس جو ہے پالس پالس پالسیٹیو کیا تھی ہو یہ والی دیکھیں یہ والی کیا ہے یہ پالس نگیٹیو ہے اور یہ جو ہے نا یہ پالس یہ true نگیٹیو ہے یہ پالس پالسیٹیو ہے تو جب آپ کے پاس true positive زیادہ ہو تو true positive pulse positive بھی زیادہ ہوگا لیکن جب آپ کے پاس true positive زیادہ ہو تو آپ کے پاس true negative کم ہوگا true positive جب زیادہ ہو تو true negative کم ہوگا اور یہ کم ہوگا جب آپ کے پاس cut up point low ہو جب آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس کیا ہو cut up point جو ہے نا وہ کیا ہو وہ high ہو تو آپ کے پاس true positive یہ true positive کیسے ہیں True Positive کم ہوگی لیکن पाल्स Positive جو ہے اللہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور سمجھتا کہ True Positive True Negative زیادہ ہوگی تو یہ اب دیکھیں یہ توڑنا صدا سمجھیں کہ جب بھی آپ کے پاس یہ發現 جب True Positive زیادہ ہوتا ہے تو یہ True Positive ہے True Positive زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس True Negative General جو ہے اللہ کیا ہوگی وہ کم ہوگی اور یہ Low Cut Up پوائنٹ پہ زیادہ تر ہوتے ہیں لوگ کٹ پوائنٹ پہ ہوتے ہیں دوسرا جب آپ کے پاس یہ بلا دیکھیں true positive زیادہ ہوں true positive زیادہ ہوں تو آپ کے پاس pulse positive کیا ہوگی pulse positive یہ کم ہوگی کم ہوگی اور یہ بھی low cut point پہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس pulse positive ہائی cut up point پہ ہائی cut up point پہ آپ کے پاس true positive کیا ہوتا ہے true positive کم ہوتا ہے تو آپ کے پاس اس کے inverse آپ لے لو آپ کے پاس true negative جو ہے نا وہ کیا ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور یہ هائی cut point کے لئے اوکے high اور یہ جب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب وہ اس کی opposite لو true positive true positive جب آپ کے پاس high cut up point میں وہ کیا ہو وہ زیادہ ہو آہ کم ہو true positive کم ہو تو آپ کے پاس جو ہے نا ترو پاس تو آپ کے پاس فاضیتیو جو ہے نا وہ کیا ہوں گے挑و پازیٹیو جو آپ کے پاس کم ہو تو پالس پازیٹیو جو ہے نا وہ ہوگی آپ کے پاس زیادہ ہوں گے اوکے اس کے اپوسٹ لیلو اور یہ ہائٹ کٹ اپ فائند پر تو اس سیمپل کیا ہے یہ سیمپل آپ کے پاس ہو وہ ہے کہ آپ کو اس کیوز میں آسکتے تھوڑا سا کمپیوزنگ ہے لیکن تھوڑا سا دماغ اس پر آپ چلا لینا ہے اچھا یہ ہو گئی کوٹ اپ فائند کہ کٹ اپ فائنٹس آپ کدھر درہ کرو گی تو یہ ساری اکسپینیشن میں نے آپ کو کی کہ اب دیگناسٹک کمپرمیٹری تیسٹ اس ایکسپینسیو اور انویسیو آپ جو ہے آپ ہی درہ جائی کہ آپ کے بعد جب کمپرمیٹری تیسٹ یا دیگنیسٹک تیسٹ وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے یا انویسیو ہوتا ہے تو پھر آپ نے جو ہے پالس پازیٹیو کو منمائز کرنا ہے کیا زیادہ پازیٹیو کو آپ نے منمائز کرنا ہے مطلب وہ کیسے ساتھ آہ 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 پٹیدس سکریننگ ٹیسٹ وہ غلطی سے جو ہے آپ نے پازیٹیو میں ڈالے ہو اور وہ آصر میں نگٹیو آ جائے تو اسی جاتے آپ نے منمائز کرنا ہے وہ کس طرح منمائز کرو گی کہ آپ کٹ اپ فائنٹ聲 کو جو یہ نا ہائی سپی سیپیسٹی آپ دھو گی کٹ اپ فائنٹ کو ہائی سپیسپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائی ویلیو رکھو گے ہائی ویلیو کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس disease pre individual زیادہ آئیں گے اور screening test ہے dass unter diseas pre individual زیادہ آئیں گے اور آپ کے پاس جیانا کیا ہوگی جب اب cut up video آپ کا حیوی ہوگا ہے تو آپ کے پاس disease pr individual زیادہ آئیں گے quality individual کم آئیں گے تو اس کے لئے جیانا پھر آپ zmian y term test jy snapping test apply کروں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ expensive ہے آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو ادھر نہیں دیکھ تو آپ پالس پازیٹیو کو کم کرو گی اس کے لئے آپ نے کٹ اپ فائنڈ کو ہائی رکھنا ہے اچھا یہ ایک اسپیکٹ ہوگیا دوسرا اسپیکٹ جب آپ کے پاس جہاں نا پینلٹی آپ میسنگ کیسز ہائی پینلٹی آپ میسنگ کیسز کب ہائی ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک ڈیزیز ہے بہت زیادہ پیٹل ہے اور یا اس کا ٹریٹمنٹ جہاں نا ان ٹریٹمنٹ ایکزس اس کا ٹریٹمنٹ ہے ہے اور ڈیزیز ایزیلی سپریڈ ایک ڈیزیز بہت زیادہ ایزیلی سپریڈ کے جیسے کوئیڈ نائنٹین ہے تو اس کے لیے جو ہے نا پھر آپ نے ٹرو پازیٹیو کو میکزیمائز کرنا ہے ٹرو پازیٹیو کس طرح میں میکزیمائز کرو گی کہ آپ نے کٹ اپ پوائنٹس کو ہائی سنسیٹیویٹی کی ساتھ رکھنا ہے ہائی سنسیٹیویٹی جب آپ سنسیٹیویٹی کو بڑھانا چاہتے ہو تو ادھر ہم نے سنسیٹیویٹی کو بڑھانا چاہتے ہو تو آپ نے ہائی ڈیزیز پازیٹیو انڈیوجیز پازیٹیو انڈیوجیز کو آپ نے زیادہ کرنا ہو تو oché ٹروز لیٰی دیژیویٹی جب آپ کے پاس ل کے پاس فیلیو ہوگا اچھا بیننس سیوریٹی آپ پالس پازیٹیو اگ Whose پالس پازیٹیو کو آپ نے agreement جو ہوا اپنے بیننس کرنا ہے کس طرح وو جو سیوریٹی آپ بیلنس کرتے ہو تو پہلانے نمبر پر سیوریٹی آف ڈیزیز اگر آپ کے پاس ڈیزیز سیوئیر ہے تو پھر آپ نے جہینا کٹ اپ فیلیو کو لرکنا ہے جب آپ کٹ اپ فیلیو کو لرکھوں گی تو آپ کے پاس جینار او چو پازیٹیو زیادہ ہوگی آکے کاسٹ اپ ڈیٹیسٹ کو آپ دیکھو گی کہ جب کاسٹ اپ ڈیٹیسٹ ا�سپینسیو ہے تو آپ نے cut up video کو high رکھنا ہے availability آپ complementary test complementary test اگر زیادہ available ہیں تو آپ نے جو ہے نا یہ والا low cut up find رکھنا ہے complementary test available ہے آپ لوگ جائیں گی ادھر جو نہ ادھر اس کو test کریں گی آپ نے ادھر low cut up video کو زیادہ individual کو آپ نے بجھنا ہے اگر complementary test available نہیں ہے زیادہ تو آپ نے جو ہے نا cut up video کو high رکھنا ہے تاکہ وہ لوگ صرف آپ کے پاس آجیں جین کو بہت زیادہ شک ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں suspected ہے یا وہ لوگ ڈیزیز ہے اوکے پیشن پریفرنس پہ آپ نے بھی رکھنا ہے کہ پیشن پریفرنس ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کٹ اپ پوائنٹ کو لو رکھتے ہو تو بہت زیادہ انڈیویجل اس میں آتا ہے جن کو تھوڑی سی بیماری کا خطشہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ جو ہے نا اس کو بھی آپ ڈیزیز پرسن میں ڈال دیتے ہو تو پھر پیشن میں انسائیٹی سی بڑھتی ہے کیونکہ ان کو ڈیزیز اتنا نہیں ہوتا شک کم ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ڈیزیز انڈیویجل میں ڈال دیا تو انسائیٹی کے خطرہ ہوتا ہے تو وہ پیشن آپ نے جو ہے نا پھر ان پیشن کے لئے کٹ اپ ویلو کو ہائی رکھنا ہے لیکن وہ پیشن جو چاہتے ہیں کہ میرے آرلی ڈائیگنوزز ہو جائے خیر ہے کہ میرا ادھر جو ہے نا آپ سکریننگ ٹیس میں مجھے پازیٹیو میں ڈال دو ادھر جو ہے نا مجھے نگٹیو میں آ جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ جو ہے نا میرے آرلی ڈائیگنوزز کی لئے جو ہے نا آپ نے اس کا کٹ اپ ویلی پر لو لکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس زیادہ انڈیویجل آگے آ جائے اور زیادہ انڈیویجل جو نے ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ کے طرف چلی جائے اوکے تو یہ ہے بہائنڈ ٹیسٹ ریزلٹ ٹیسٹ ریزلٹ کی بہائنڈ جو ہے نا آپ کے پاس یہ ہے ہے یہ ٹرو پازیٹو ہے پالس پازیٹو ہے یہ جو ہے نا پالس نگٹیو ہے یہ ٹرو نگٹیو ہے یہ آپ گولڈ سٹینڈرڈ سے کمپیر کر کے بعد میں جو ہے نا آپ پھر یا ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ کے بعد جو ہے نا پھر آپ یہ کیا کرتے ہو ٹرو پازیٹو پالس پازیٹو یہ سارے کی سارے ہم پہلی ڈیٹیلز بھی ڈیسکٹ کیا اچھا یہ اگزمپل ہے بریس کینسر کی پیشنٹ ہے اس میں جو ہے نا آپ نے سکریننگ ٹیسٹ کے میمو گرام کی میمو گرافی جو ہے نا سکریننگ ٹیسٹ ہے اور پھر جو ہے نا آپ نے اس کی پورٹر کمپرمیٹری ٹیسٹ کی تو پورٹر کمپرمیٹری ٹیسٹ سے آپ کے پاس یہ یہ سارے نو ریزلٹ آگیا یہ آپ کے پاس میمو گرامی سکریننگ ٹیسٹ کی ریزلٹ آگیا یہ ٹرو پازیٹو انڈیویجن ہے یہ جو ہے نا آپ کے پاس آگئے کیا آپ نے پالس پازیٹی ہے آپ نے ج heinہاں ٹسٹ میں اس کو پازیٹیو کنسیل کری تھی لیکن حقیقت میں جونوں نے کہے آگئے یہ جانہی 's ہچھ اکไดی آآ یہ ساری پالس نیکیٹیو ہے آپ نے ٹیس میں اس کو نیکیٹیو کنسیل کری تھی لیکن کمپامیشن کے بعد وہ پازیٹیو آگئے یہ جہینہ یہ ٹرون نیکیٹو ہے اسی سیٹویٹی جب معلوم کرتے ہو تو سنسٹویٹی نے بتایا کہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے یہ true positive ہے اور دونوں پر divide کرنا ہے تو a divided by a plus c اچھا اس sensitivity آپ کے پاس آگے یہ true positive cases ہے specificity آپ نے جو ہے اس negative کو اٹھانا ہے true ساری یہ والا آپ نے اٹھانا ہے یہ true negative کو آپ نے اٹھانا ہے d اور دونوں پر آپ نے divide کرنا ہے b plus d تو یہ آپ کے پاس specificity یا true negative cases آ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جب جیون آپ total divide کرتے ہو total پر divide کرتے ہو تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 75% یہ سنسٹیوٹی ہے اور 98% یہ اس کے آجائے گا اچھا یہ مر آگے آپ کے پاس سنسٹیوٹی سپیسٹیوٹی آپ سنسٹیوٹی سے آپ کیا معلوم کرتے ہو سکریننگ بائی پیسکل ایکزام اینڈ میموگرافی ویل ایڈینٹ پائی سینٹی پائی پرسن اپ اور ٹرو بریس کینسر تو ٹرو پازیٹیو یا ٹرو ڈیسیز کیسے آپ سنسٹیوٹی سے آپ آپ نے معلوم کی اچھا سپیسٹیوٹی سے سکریننگ بائی پیسکل ایکزام اینڈ میموگرافی ویل کریکلی کلنس بائی نائنٹی ایٹ پوائنٹ پائی پرسن اپن آل نان بریس کینسر پیشن ایس بین ڈیسیز پری تو اس پیسپیسٹیوٹی اب ڈیسیز پری جو ڈیسیز پری انڈیویجل ہوتے وہ آپ معلوم کرتے ہو تو ڈیگیٹو یا ٹرو ڈیسیز پری انڈیویجل اچھا پریڈیکٹیو ویلیو آپ ٹیسٹ اب یہ دوسرا فات ہے کہ آپ جو ہے نا ٹیس کو پریڈیکٹیو ویلیو آپ کس طرح معلوم کرتے ہو یا اس کے امپورٹنس کیا ہوتے ہیں اوکے پریڈیکٹیو ویلیو آپ ٹیسٹ یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیگنوسٹک پاور اپ ٹیسٹ جو ڈیگنوسٹس آپ کرتے ہو نا اس ڈیگنوسٹک ٹیسٹ کی جو پاور ہوتے ہیں مطلب یہ کہ وہ کتنا اچھا ہے کتنا ڈیگنوسٹک ٹیسٹ یہ یہ کیا ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیگنوسٹک ٹیسٹ کا پاور ام مالوم کریں پریڈیکٹیو ویلیو اب اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں the probability that a patient with a positive test has an impact the disease in question اس کو ہم کہتے پاڈیٹو ویلیو positive productive value وہ value ہوتا ہے کہ آپ کا positive test has impact کہ وہ individual جو screening میں آپ نے positive شمار کیا اور impact وہ کیا تھا وہ disease individual تھا یہ true positive case ہوتا ہے کیا ہوتا ہے true positive جو screening test میں بھی positive آ گیا اور اس میں بعد میں بھی پتا چلا کہ اس کو disease ہے تو یہ positive productive value ہوتا ہے اب یہ value یہ لوگ جتنی زیادہ ہوتے ہیں اتنا positive productive value اس test کا زیادہ ہوتا ہے negative productive value اس کو ہم کہتے ہیں کہ the patient with a negative test has impact not got the disease in question آپ نے اس کو patient with a negative test اس کا test کیا آ گیا negative آ گیا اور ان کو کیا ہے disease ہے بھی نہیں تو یہ true negative case ہے تو negative productive value آپ کو وہ individual جو آپ نے screening test میں بھی negative ڈالی تھی کہ ان کو disease نہیں ہے پھر diagnosis کے بعد بھی پتا چلا کہ ان کو disease نہیں ہے یا تو یہ کیا ہے true negative case ہے یا negative productive value یہ بھی جتنا زیادہ ہوتا ہے یہ individuals جتنا زیادہ ہوتا ہے انہیں بھی آپ کے negative productive value زیادہ ہوتا ہے اچھا اب اندھر دیکھیں positive negative جیسے کہ ہم نے explain کیا the proportion of a patient who test positive who actually have the disease اور negative productive value the proportion of passion who test negative who are actually free of the disease the positive productive value negative productive value are not pex characteristic of the test یہ test characteristics کریکٹریسٹک نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ test کیا اور actually جہنا اس سے یہ ہی کہ یہ اتنا جہنا اس سے positive productive value آئے گا اتنا جہنا اس سے negative effects نہیں ہوتا یہ کیا تھا یہ depend کتاب کی screening test پہ اگر آپ کا screening test جتنا زیادہ reliable ہو اچھا ہو اچھے environment میں آپ نے کی ہو experience لوگ آپ نے اٹھائے ہو آپ نے equipment سے use کی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے trend لوگ آپ نے اٹھائے ہو تو جب آپ screening test اچھا ہوتا ہے تو اس کی سلسط آپ کا productive value بھی آتا ہے اچھے انہیں ترپیشن of productive value positive productive value what is the probability that he or she has the disease تو یہ productive value آپ کو اندازہ بتاتا ہے وہ extend بتاتا ہے کہ اگر پیشن یا سکریننگ test سے positive آجائیں تو کتنا probability ہے کہ ان کو یہ disease ہو تو اگر زیادہ positive value ہے تو آپ زیادہ individual true positive case میں آئیں گے اگر کم individual true positive value میں آئیں گے اچھا اگر 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 نگیٹیو ہے تو پھر کتنا probability ہے کہ اس کو ڈیزیز ہے یا نہیں ہے اچھا behind the test result تو یہ test result جو ہے نا جب آپ کمو کرتے ہو تو یہ true positive true positive true positive ہے پالس negative ہے جیسا کہ ہم نے explain کیا اچھا what the test show تو آپ screening test آپ کو کیا بتاتی یہ diagnosis کے شمار کرتے کس چیز میں شمار کرتے کہ ان لوگوں کو ڈیزیز نہیں ہے اوکے ا بلس 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 دیگنوست test اور after screening test یہ ہم کرتے یہ ہم دیٹیل سے ڈسکس کی ہے اچھا پیٹکٹیو ویلیو میں آپ یہ نا پیٹکٹیو ویلیو کو true positive بھی کہتے جیسا ہم نے true positive معلوم کیا تا نا اس ہی کے حساب کرو آپ screening test سے کتنی positive آئے اس پی ڈوائی کرو سمیت دکی نگیٹیو ویلیو میں diagnostic test سے کتنی نگیٹیو آئی ہے اور پھر screening test سے کتنی نگیٹیو آئی ہے دیگنی test سے کتنی نگیٹیو آئی ہے diagnostic test سے کتنی نگیٹیو آئی ہے تو سی کے شخص ساعد ٹوائی ایو سی ڈوائی کرو نگیٹیو بیالی آپ ریپروڈی کو کرتا ہے ریپروڈی 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 تیسٹ اور میر اور identical اور پوچی سمیلر ایچ ٹائم ایچ vadی کنڈاکٹ ریپروڈی ریپروڈی تو وہ جو زیادہ تر ہوتا ہے اس کی ریپروڈیسیبیلٹی وہ زیادہ ہوتی ہیں تو ریپروڈیسیبیلٹی ریپیٹی بیلیٹی ریلائی بلیٹی جہاں ہم نے پہلی دیتیل سے ڈسکس کیا ریزلٹ پڑپ ٹیسٹ اور میرز آر آئیدینٹیکل اور پلیسلی سمیلر ایس ٹائم ایڈس کانڈکٹیڈ کی یہ ساری جب یہ ملیو ہائی ہوتا ہے تو ساری آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کو بار بار repeatedly آپ اس کو میر کرتے ہو تو وہ تیجرہ consistent result آپ کو شو کرتے ہیں تو اسی وجہ سے irreproducible اور repeatability اور reliability کی وینیو بھی ہائے ہوتا ہے because of variation and laboratory procedure observer are changing condition of test subject such time location a test may not consistently yield the same result when repeated اب یہ جب repetition کے بعد ایک کچھ صحیح result نہیں دیتا تو وہ کس وجہ سے صحیح result نہیں دیتا یا تو آپ procedure میں مسئلہ ہے یا آپ کے observer میں مسئلہ ہے یا آپ کی changing condition environment میں مسئلہ ہے اب کون کونسی variation آتا ہے جب آپ ایک test کو بار بار repeat کرتے ہو اور اس repetition سے result change ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے تو تین قسم کی intra subject variation intra observer variation enter observer variation یہ تین قسم کی major variations ہیں سب سے پہلے والا intra subject variation intra subject کا مطلب یہ کہ passion میں کئی مسئلہ ہے ایدھر جیہنا اس کا condition ایک جیسا ہے جب دوسری مرتبہ اور ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کا condition ڈیپرین ہوتا ہے تو انٹر سبجک مطلب ویڈن دس سبجک ویڈن ڈیپیشن مسئلہ ہے ایدھر ویڈیشن اندریزلٹ اپا ٹیسٹ کنڈکٹڈ اور شارٹ پیریڈ اپ ٹائم اندھ سیم انڈویجل سیم انڈویجل پی جب آپ ٹیسٹ کرتے ہوں اور ڈیپرین ٹائم پی جو ہیں وہ ڈیپرین ریزلٹ شو کرتا ہے تو پھر آپ سمجھو کہ سبجک میں ویڈن دس سیم ٹائم یاد رکھی کہ ڈیپرین ٹائم میں نہیں شارٹ پیریڈ اپ ٹائم میں جب ایک انڈویجل پی آپ نے جو ہے اس واری کے ساتھ آپ نے او کیا ادھر آگئی پھر آپ نے کیا پھر آگئی پھر ویڈن دس شارٹ پیریڈ اپ ٹائم آپ نے ریزلٹ کیا اور ریزلٹ سے جو ہے نا ڈیپرینڈ ریزلٹ آگئی تو پھر تو آپ یہ سمجھو کہ اس انڈویجل میں کی ڈیپرینس ڈیو ٹو ڈی چینجز سجد پیزیلاجیکل انواریمنٹل اور سکرا آگرین ٹو ڈی انڈویجل اور ٹائم پیریڈ تو پھر یہ آپ چیز سمجھو کہ پیشن کی کنڈیشن میں اندر پیزیلاجیکل کوئی مسئلہ آتا ہے یا پیشن کی انواریمنٹ میں جو ہے نا کوئی مسئلہ آتا ہے اور اسی بچہ سے کیا ہوتا ہے کیوئی آتے ہیں فر ایسام پل ایدھر جو ہے نا بلڈ پریشر اندھا اگزامپل لی ہے کی بلڈ پریشر آپ ٹو ڈیوڈ رن میں آپ جو ہوں کو میر کرتے ہو اب نیٹ پریشر جو ہیں نا تین جسم کی بلڈ پریشر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بیصل بلڈ پریشر بیصل بلڈ پریشر وہ بلڈ پریشر ہوتا ہے جی دیورنگ دی سلیپ ٹائم یا ریس ٹائم جب آپ اس کا معلوم کرتے ہو تو بیصل اچھا پھر جو ہر دن میں کس ٹائم اس کا سب سے زیادہ کم ہے تو اس کام زیادہ اور ہائیسٹ ہور کے ساری سب سے زیادہ ہی تو اس کام ہائیسٹ ہوری آپ معلوم کرتے ہو ربھی из مضط Liquid Quéps poop ڈائریک بی بی سی ٹھکڑا رہے ہیں اپنے بلڈ پیشر معلوم کیا تو کیا ہے وہ کیجول بلڈ پیشر ہے اب یہ آپ میل پی میل کے لیے معلوم کرتے ہو میل یہ پی میل ہے ٹی سیون ہیر روڈ ہے پی میل ہے سکسٹی ٹو ایر رول ہے یہ میل ہے ترٹی ٹی تری ایر رول ہے آپ سالوں کے لیے معلوم کرتے ہیں تو ادھر جوہر میں یہ دیکھیں کہ ایک تو ٹائم ڈیپرنس بھی ہے دوسرا ویدن دے انڈیویجول بھی اب ٹو ڈیئر یا ایج بھی مسئلہ ہے جتنا آپ ایج کو جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے اتنا بلڈ پیشر زیادہ ہوتا ہے ادھر میل کا بلڈ پیشر پھر تینوں سے زیادہ ہے ادھر اب تحقیق کی بیسل ایرس سلیپنگ ٹائم میں بلڈ پیشر ایسا ہے لویس طور میں یہ ہائیس طور میں یہ کیجول ملڈ پیشر ڈیپرن ڈیپرنٹ ہے تو یہ انٹر سبجکٹ ویرییشن سے ویدن سبجکٹ ویرییشن آتے ہیں بارڈی کی بھی جلاجیکل کنڈیشن میں ویرییشن آتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے نا آپ کا ریڈنگ جو ہے نا وہ چین جوتا ہے تو اسے ہوتا ہے انٹر سبجک ویرییشن دوسرا ویتا ہے انٹر ابزرور ویرییشن انٹر ابزرور ویرییشن ہو آتا ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے یا نرس ہے وہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ جو ابزرور کرتے ہیں اس پیشن کی کنڈیشن ریڈنگ کو وہ ڈیپرنٹ ٹائم پر ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ ابزرور کرتے ہیں ایک ابزرور نے جو ہے نا ایڈرٹ ریڈنگ لیا اور انہوں نے پر ایکنپل بتا دیا کہ اس کا بلڈ پیشن ہے دوسری ابزرور کی پاس جانگے نے کہا وہ ایڈی ہیں تیسری نے بتا ہے کہ یہ ایڈٹری بھائی نائنٹ یوں کی انٹر ابزرور ڈیپرنٹس ہیں اب یہ کیوں ہیں کیونکہ انٹر اپزرور کی ویریلیشن میں بھی بھی بری بھی براہا ہے ان کے بھی بیذیر ہوتا ہے ان کے انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن سکیلے بھی بھی بہت ہوتا ہے اور ساتھ بھی تی needed particular بائیس بھی 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 بیتی ہوتا ہے ایک جا اپنی طرف سے پرگنبل میں بتا دوں کیا یہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کو چول دے یہ آپ یا جو ہے آپ نے ایک ایک پیشنٹ آپ کو صحیح طرح سے پیسی نہیں دی رہی دے اور اسی وجہ سے جو ہے آپ نے اس کا صحیح معیرمنٹ نہیں کیا تو یہ پرسنل باعثیز ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا کسی کے پاس جو ہے کسی کے ساتھ آپ کا توئی سے دعوت چل رہا ہے اور اس کی بیس پر وہ آپ کے پاس آگیا تریٹمنٹ کے لئے آپ نے اس کا صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کیا کریکٹ ریلیٹنگ آپ نے لے گی تو یہ انٹر اپزرور وریڈیشنٹ ہوتے ہیں انٹر اپزرور کے بدن ہو جو کہا ہے انٹر اپزرور کیiko ایک نرس ہے۔他们 انٹر اپزرور اس کو آب جوتے آپ جو کہ mirroring ہے تو اس کا خیار ریلیٹنگ کی تھی ہے انٹرا اپزرور As a variation in result of a test due to same observer examining the result of different times different time پہیکسیم پیشن کا وہ observation کرتے ہیں same observer ہے اس میں جو difference آتے ہیں اب یہ difference the difference is due to the extent to which observer is agree or disagree when interpreting the same test result اب یہ جوہنا یہ depend کرتا ہے کہ observer کتنا agree ہوتا ہے یا disagree ہوتا ہے اب یہ agriness disignaliness of the observer جوہنا یہ depend کرتا ہے کہ ابھی یہ observe بہت زیادہ different time پہ different reading وہ دیتے ہیں یا تو observer جوہنا پہلی پر نائن ایم پی انہوں نے ریڈنگ دیا یہ جوہنا خوش تھا یہ جوہنا آہ ویل تھا اور یہ اچھی طرح آ گیا صحیح سے جوہنا انہوں نے ریڈنگ دی دوسرا انہوں نے جوہنا 11 ایم پی لیا توڑا سا جوہنا ان کی موڈ چینج ہو گیا تھا پھر جوہنا 2 ایم پی ان کا موڈ مکمل چینج ہو گیا تھا بوک لگ گیا تھا اور انہوں نے directly جوہنا پہ observation کی کوئی صحیح procedure بھی استعمال نہیں کی تو ان تینوں ڈیفرنسز آ گئی کس طرح سے یا تو پٹیگ ہوتا یا ڈیس ٹریک تھا ہو کسی آور کم مسلوک تھا بس جلد سے اپنے آپ کو پا رکھ گیا یا چینجز ہیں ایکویپمنٹ یا انڈرارمنٹ میں چینج آ گیا یا ایکویپمنٹ میں چینج آ گیا ہے یا جو اپزرور ان کی میمیری لیفز میں میمیری میں پڑا گیا اور اسی ویسے انہوں نے ڈیفرنٹ اپزرویشن کی تو انڈر اپزرویشن ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس او ڈیفرنٹ اپزرویشن اچھا اس کے بعد جو ایک رائٹیریہ فور سکریننگ پروگرامز جو سکریننگ پروگرامز آپ کرتے ہو یا سکریننگ تیسٹ آپ آرینج کرتے ہو تو اس کے لئے ایک سپیسپک رائٹیریہ ہوتا ہے وہ ڈیویو ایچو نے سیٹ کیا ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اچھا یہ کس نے ڈران بائی ویلسن انڈ جانگ نر ڈیویو ایچو نے ایڈاپٹ کی ہے اب اس میں کچھ سپیسپک پوائنٹس ہے کہ جب آپ سکریننگ تیسٹ کو ایڈاپٹ کرتے ہو تو اس کی یہ خاص کریٹیریہ ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ جس ڈیزیز کیلئے سکریننگ تیسٹ اپلائی کرتے ہو ڈیزیز وہ کنڈیشن شوڈ بی ایمپورٹنٹ ہیل پرابلم جس ڈیزیز کیلئے آپ سکریننگ تیسٹ اپلائی کرتے ہو ایسا نہیں کہ ایک بیماری ہے وہ ایسی بیماری ہے کہ وہ پر ایسی کسی کو جوڑی سی کولڈ ہو گئی کولڈ پلو ہو گیا اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ختم ہوتا ہے کس کو جوڑا ہیل پرابلم اتنی نہیں ہوتی یا کسی کا جو ایکانومکل لاس نہیں ہوتی پرسنل لاسز نہیں ہوتی اور آپ نے پھر بھی آپ اس کے لئے ٹیسٹ آ رہنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اہم اہم اقانہ سوچیں سب سے پہلے اپنے کنڈیشن کو انٹرپیٹ کرنا ہے کہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے اس کی وجہ سے پرسنل لاسز ہو رہی ہے یا نہیں اس کی وجہ سے ہیلپ میں خرابی آتے بوجھ رہے ہیں یا نہیں اس کی وجہ سے ایکانومکل لاسز ہو رہی ہے یا نہیں جب ہم یہ دیٹرمننگ کرتے ہیں کنڈیشن ایمپورٹن ہیلپ پرابلم ہے تو تب یہ جو ہے آپ کیا کرو اس ڈیزیز کی طرف اس کیلئے سکریننگ ٹیسٹ آرینج کرو دوسرا کنڈیشن کے دی نیچرل ہیسٹری شوڑ بی ویل انڈیسٹوڈ جیس ڈیزیز کیلئے آپ سکریننگ ٹیسٹ آرینج کرتے ہو اس ڈیزیز کا اس چیز کا یا وائرس سے جو بھی ہے یا ایجنٹ ہے اس کا نیچرل ہیسٹری کا آپ کو پتا ہو جیسا کی کوئیڈ نائنٹین تھا تو تب تک جو ہے نا کوئیڈ نائنٹین کا سکریننگ ٹیسٹ آرینج نہیں ہو رہا تھا جب تک ان کے نیچرل ہیسٹری کا پتہ نہیں چلتا جب نیچرل ہیسٹری کا پتہ چلا کہ یہ والا ڈیزیز ہے یہ والا وائرس ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے کس طرح یہ بنا ہے کیا کیا اس میں یہ والے یہ ساری ریسرچیں جب ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے پھر سکریننگ ٹیسٹ اس کا آرینج ہو گیا تو نیچرل ہیسٹری کا پھر آپ کو پتا ہو پھر جو ہے شوڈ ڈیٹیکٹیبل ارلی سٹیج اس میں ارلی سٹیج میں ڈیٹیکشن اس کے ہو رہے ہو مطلب یہ کہ ایک ڈیزیز آپ اس کے لئے سکریننگ ٹیسٹ اپلائی کرو گے اس کے لئے جب اس کا آرلی سٹیج دیٹیکشن ہو مطلب یہ کہ اگر ایک ڈیزیز ایسا جس کے آرلی سٹیج ڈیٹیکشن نہیں ہے اور وہ تب ہی جو ہے وہ ابزرب ہو رہی ہے تب ہی جو ہے اس کا ڈائیگنوزز ہو رہی ہے جب وہ سائنس سیمٹمز تک پہنچ جائیں تو سائنس سیمٹمز تک پہنچنے کے لئے پھر آپ سکریننگ ٹیسٹ کی اپلائی کرتے ہیں کیونکہ پہلی تو اسی بھی اس کا کوئی سٹیج نہیں جس میں آپ اس کو ڈیٹیکٹ کرو تو سائنس سیمٹمز سے کے بعد آللی تو پتہ چلتا ہے تو پھر اس کی سکریننگ ٹیسٹ کی اس کے لئے پھر کوئی پاہدہ ہی نہیں ہے تو اس کے ایک آللی سٹیج اپ ڈیٹیکشن ہوتا تاکہ آللی سٹیج میں آپ اس کو ڈیٹیکٹ کرو اس کو ختم کرو اوکے جیر شوڈ بی اسٹیبل ٹیسٹ پور دا آللی سٹیج تیسٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا پوپلیشن ٹو بی سکرین اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو ٹیسٹ آپ آرینج کرتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہو ایسا نہیں کہ آپ نے ٹیسٹ آرینج کیا پھر آپ پیل میں کمیونٹی میں جاتے ہیں اور ادھر جوہاں لوگ نہیں کرتے ہاپ لوگوں نے ٹیسٹ کو کیا ہاپ لوگوں نے نہیں کیا تو پھر آپ آپ کا جو کلکلیشن ہوتا ہے اور ریڈنگ خراب آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کہ وہ ایتیکلی لوگوں میں کیا مسئلہ ریلیجیسلی جوہاں وہ لوگ اس کے ایکسیپٹ کر رہے یا نہیں کر رہے ڈا کاشی اور یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ جو کاسٹ ہے جو خرچہ اس میں آتا ہے اس سے جو ملتے ہیں وہ بیلنس کرتے ہیں یا نہیں بیلنس ناٹ ان دکیس اپ منی ان دکیس اپ ہیلت آلسو ان ایک آپ نے جتنا خرچہ کیا اتنا جوہاں انہوں نے اس کی سکریننگ تیسٹ نے اتنا لوگوں کی جانے بچائی یا نہیں جیسا کہ COVID-19 تا تو COVID-19 میں بہت زیادہ خرچہ ہو گئی سکریننگ تیسٹ بھی لیکن اسی کے حساب سے جوہاں لوگوں کی جانے بھی بچ گئی لوگوں کو جوہاں سسپیکٹڈ انڈیویجن اس میں جوہاں معلوم ہو گئی اس کا اسولیشن ہو گیا اس کی وجہ سے جوہاں پائیدہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ پہنچا تو canis should balance the benefit کیان ہے criteria for the screening program جو آپ screening test کو arrange کرتے ہیں تھی تھا ہمارا جو screening test تھا تھی تھا آپ کو ساری لیکچر سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ ساری لیکچر سمجھ آگئی ہو اور آپ کو پسند بھی آگئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروائیں تاکہ وہ بھی اس سے جو اینا پائدہ اٹھائیں تب انشاءاللہ پھر کبھی نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ